اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر عابد رفیق چودری ہے اور میں جنرل پیڈیٹیشن ہوں اور میں نے جو اپنی ہائر سپیشیلٹی ٹریننگ کی ہے وہ بچوں کے انتہائی نگہ داشت جسے ہم پیڈیارٹک انٹینسیف کیئر کہتے ہیں وہ میں نے اپنی امریکہ میں کی ہے میں بیسی کلی نشتر میڈیکل یونیورسٹری سے میں نے گریجویٹ کی ہے حیث ٹونٹی ایرز بی فور اور اس کے بعد میں نے اپنی ابتدائی ٹریننگ پیڈیارٹک جسے ہم ہاؤس جوب کہتے ہیں وہ نشتر میڈیکل یونیورسٹری ہاسپٹل میں کی اور پھر انہدر ہاؤس جوب میں نے آگا خان یونیورسٹری ہاسپٹل کراچی میں کی آگا خان یونیورسی ہاؤسپٹل میں ہی میں نے اپنی بیسک پیڈیارٹک ٹریننگ جیسے ہم پیڈیارٹک ریزیڈنسی کہتے ہیں چار سال کی 2004 میں فینش کی اور اس کے بعد جو ہم اپنا ایکزیم دیتے ہیں جیسے ہم کاللج افزیشن ان سرجنز کی ممبرشپ اور فیلوشپ تو وہ میں نے وہ آگا خان ہاؤسپٹل کراچی میں رہتے ہوئے چیزیں کمپلیٹ کی ہیں انیشل پارٹ آف بسیکلی میں پیڈیارٹک آئی سیو کی جو میں نے ہائے ٹریننگ کی وہ انیشل پارٹ میں نے اپنا آگا خان میں سٹارٹ کیا لیکن جلدی میں نے یہ دیکھا کہ جو پیڈیارٹک کی ہائے ٹریننگ ہے وہ پاکستان میں اتنی ڈیویلپ نہیں تھی اس وقت میں جب سے پیادیا ہے تو میں نے باہر جانا چاہیے تو اس کے لیے پہلے میں میڈل ایسٹ ریاض میں ایک جگہ کنگ فاہد میڈیکل سیٹی ہے جو کہ میڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پیڈیارٹک ہاؤسپٹل ہے وہاں پہ میں نے تین سال پیڈیارٹرک آئی سیو کیا اور جنرل پیڈیارٹرک کے بعد جو انتہائی نگداشت بچوں کا جو فیل ہے اس میں اپنی سکلز کو اور نالج کو انہامز کیا وہیں پہ رہتے ہوئے میں نے جو امریکن لسنس ایکزیمز ہے جسے ہم یو ایس ایم ایلی کہتے ہیں وہ کیے اور میں پھر امریکہ میں فیلیڈلفیا میں ڈریکسل یونیورسٹری اور اس کا ایفیلیئیٹ ہاؤسپٹل سینٹ کرسپر ہاؤسپٹل فر چلرن جہاں میں نے بچوں کے آئی سی او کی ٹریننگ کی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں دیکھنے افورڈ ویری ویل پاکستان پاکستان تو ابھی جو میرا رول ہے وہ جنرل پیڈیارٹرک ہے جس میں ہم کلینکس میں بچے انٹرکرنٹ ایلنسز کے ساتھ دیکھتے ہیں ڈائریا نومونیا اس میں روٹین ویکسین بھی کرتے ہیں بچوں کی اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم ہیں جو مدرز کے جو کوسٹنز ہیں ان کو ہم پرابر طریقے سے اور ایتھیکل طریقے سے آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بکاز مدرز ہے پلنٹی اپ کوسٹنز فراؤس اور میرا خیال ہے اس میں سب سے اہم یہی چیز ہے کہ ان کو پیشنس کے ساتھ جواب دیا جائے اور جو پیرنٹس جو سیٹسفیکشن چاہیے کنسلٹیشن کے بعد وہ ان کو اچھی ہوانی چاہیے ہیں بچوں کے جو ضروری چیزیں ہیں اس میں ان کی ڈیویلپنٹ ہے ان کی ویکسین ہے ان کی نیو نیٹل سکریننگ ہے اور پھر ان کا فالو اپ ہے کیونکہ اویسلی انٹرنل میڈیسن کے لوگ بیکاز دیر ناٹ ٹرین فر دیٹ ون سو دے ناٹ ٹیک ایر پیڈی آٹرکس کیونکہ یہ بیسک ٹریننگ میں ہی فرق ہے اگر انٹرنل میڈیسن کا کوئی بندہ جسے ہم جنرل فیزیشن کہتے ہیں وہ ایڈلٹ دیکھ رہے تو اس کی ٹریننگ ایڈلٹ کی ہوئی ہے ناٹ ٹر پیڈی آٹرکس بچوں کی ٹریننگ بڑی سٹکچرڈ تین سال کی پہلے اور اب کل آس پندرہ سال سے بیس سال سے چار سال کی ٹریننگ ہے جو کاللج آف پیڈی آٹرکس کرتا ہے اور اس میں چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہیں جس میں میں نے جیسے پہلے تین چیزیں بولی بچوں کے جو ڈیویلمنٹل اور نیوٹریشنل اشیوز ہیں وہ پیدائش کے بعد بھی ایڈریس ہوتے ہیں لیکن ان کی جو بنیاد ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی رکھ دی جاتی ہے اسی لئے بڑا سٹیس کرتے ہیں کہ انٹینیٹل چیک اپس اور مدر کی پروپر نیوٹریشن اور مدر کا پروپر ریگولر فالو اپ ویڈ آف سٹیٹرکس پیپل جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کیونکہ بچوں کی جو نیوٹریشن اور ڈیویلپنٹل کی جو فنڈیمنٹل ہیں وہ تو ووم میں ہی ڈیٹرمن ہو جاتے ہیں اور اسے دیپینڈز ہونڈا جنیٹکس لیکن اس میں انوائرمنٹل انفلوینسز کا بڑا رول ہے تو اگر ایک بچہ پریمشور ہے اگر اس کی ماں کو بلڈ پیشر یا شوگر کا مسئلہ تھا حمل میں تو اس بچے کی نشو نما یا جو گروت ہے وہ ویسی نہیں ہوگی جیسے ایک مدر جو ہیلڈی ہے اور جس نے اپنی نیوٹریشن کا بڑا خیال رکھا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ پہلے شروع ہو جاتی ہے اور کچھ پر برد تو اس میں دونوں چیزوں کا ہی رول ہے آفٹر برد اور بیفور برد بچوں کے جو مٹی کھانے کے مسائل ہیں جسے ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں پائکا کہتے ہیں یہ بسیکلی نیوٹریشنل اور سائیکلوجیکل ان کے دونوں اسپیکٹس ہیں اور اسپیشلی نیوٹریشنل وائز اگر ان میں آئرن ڈیفینسی انیمیا ہو یا ورم انفیسٹیشن ہو تو یہ بچے زیادہ فرون ہوتے ہیں مٹی کھائیں اور یہ سیمٹ وغیرہ بھی اتار کے بچے کھاتے ہیں اور اس میں سائیکلوجیکل ایشوز بھی ہیں اسپیشلی آفٹر برد سیکنڈ اور تھرڈ چائل اور انہی جو ایج ہے بچے کی ایک سے دو سال کے بچوں میں پھر آئرن ڈیفینسی انیمیا بھی ہوتا ہے اور ورم انفیسٹیشن بھی ہوتی ہے جو بچوں کے جنیٹک ایشوز ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے پہلے بچے کا ڈائیگنوزز بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کو یہی پرابلم ہے لیکن وہ بچہ ایک پکچر میں فیٹ نہیں آرہا ہوتا جیسے ڈاؤن سنڈروم ہے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ پہلے بچے کو ڈائیگنوز کیا جائے کیونکہ ڈاؤن سنڈروم کا بھی جو ٹیسٹ ہوتا ہے کرومسومر انیلیسز وہ آگا خان سے شوکت خانم سے یا ڈیفرنٹ لیب سے جو آپ کرتے ہیں وہ کبھی مہنگا ہوتا ہے اور اس میں پہلے تو آپ کو یہ کنفرم کرنا چاہیے کیونکہ یہ پیرنس کے لیے بڑا سائیکلوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کہ بچے کو جنیٹک ایشو ہے تو جو بھی جنیٹک ایشو ہے وہ پہلے ڈائیگنوز پرابر ہونا چاہیے اور دن اس کی ٹیٹمنٹ آبیئیسی ہے کہ سٹنڈرڈ لائنز کو ہونی چاہیے اور اس میں فالو آپ کا بڑا رول ہے اور ملٹی ڈسپرنری اپروچ یعنی اس میں ادر دن جنرل پیریٹیشن جو سسٹم بھی انوال میں بچے کے اس جنیٹک ایشو میں ان کے سپیشلس کو انوال کرنا بڑا ضروری ہے انٹی بائٹک کے بارے میں جو ایک مس نومرز ہیں اس میں میری اپینین یہ ہے کہ انٹی بائٹک جو ہے وہ نہ دینا بھی اتنا ہی ڈینجرس ہے جتنا دینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انٹی بائٹک کی ضرورت ہو وہاں لازمی دینی چاہیے اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بالکل نہیں پریسکرائب کرنی چاہیے کیونکہ موسٹ آو دا جو بچوں میں پرابلم ہوتے ہیں وہ وائرل ہوتے ہیں اور وہاں گیٹ سیٹل لے نیکس 3-5 دیز اس میں میرا خیال ہے جنرل پیریٹیشن کا بڑا رول ہے مدرس کو کانسل کرنے کے لیے اگر بچے کو تیز بخار ہو رہا ہے اور ماں اس کو پینیڈال اور بروفن دیری اور فیور اگر بہتر نہیں ہو رہا تو اس کیس میں آپ کو ایک تو یہ کہ اگر فیور زادہ چل رہا ہے تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہیں کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے اور انٹی بائٹک اگر دے رہے ہیں تو اس میں پرابر کلچر کریں یا آپ کے پاس فوکل ایشوز ہونے جائیں گلہ خراب ہے یا چیسٹ میں پرابلم ہے اور انٹی بائٹک کا جو ہے وہ پرابر انڈیکیشن یوز وہ بہتر نہیں ہے لیکن جہاں استعمال کرنی ہے وہ لازمی ہونی چاہیے ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے یہ مثال ہیں بچوں کے آئرین ڈیفیشنٹی انیمیہ ورم انفیسٹیشن یا پائکا ان اس میں جنرل پیڈیوشن کا رول ہے اور اس میں بہت امپورٹن ہے کہ ڈیلی ہمارے پر پیشنٹ آتے ہیں جس میں میں فیملی کو سٹریس کرتا ہوں کہ آئرین کنٹیننگ ڈائٹ دیں اور بچے کو ڈی ورم کرنا چاہیے اور بچے کے ساتھ پوزیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگٹیو ری انفورسمنٹ دونوں کی طرح ترائے کرنا چاہیے بچوں کے جو روز مرہ کے مسائل ہیں اور ویکسین یا ڈیویلپمنٹل اسیسمنٹ اور ان کا فالو اپ یا جو بھی انٹرکرنٹ علنسز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی پیڈیوشن کو کنسلٹ کرنا بڑا ضروری ہے اور میں وہاں کرو ایک بچے جو بیمار بہت زیادہ ہوتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں تو جو بھی جنرل پیڈیوشنٹ کے مسائل جو ہم نے ڈیسکس کی ہیں چیدہ چیدہ اس میں جو ہے نا وہ انپوٹ پیڈیوشن کی ہونی چاہیے اور اس طرح کے مسائل ہم لوگ ان جگہوں پہ دیکھتے ہیں تو مرہم کے فورم پہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ جو بھی کوسن ہیں وہ جنرل پیڈیوشنٹ کی یا بچوں کے اے ایسیو ریلیتے ہیں وہ پیڈیوشنٹ کی ہے اور میں بہترین ہوں اور میں بہترین ہوں اور میں بہترین ہوں بہترین ہوں موسیقی موسیقی